اسی طریقے سے کاروبار کی اور عمل کی آزادی بھی دی ہے مذہب اسلام نعورت کو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے مارکیٹ میں فرے اپنی تجارت کرتی رہے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی مکہ کی بہت بڑی تاجر خاتون تھی بہت بڑی تاجر خاتون تھی اور مکہ کے چنندہ مالداروں میں ان کا نام آتا تھا لیکن نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا ان سے شادی کی اور بھی دوسری دیگر خواتین تھی وہ تجارت کیا کرتی تھی لیکن حدود میں رہ کر شریعت اسلامیہ نے جو حدود بنائے ہیں کاروبار کرنے کا بحق اسلام ایک عورت کو دیتا ہے کام کرنے کا بحق اسلام ایک عورت کو دیتا ہے لیکن اس کے حدود ہیں باقاعدہ پابندیاں ہیں اس کی کہ وہاں کسی مرد کا کسی غیر کا آنا جانا نہ ہو مرد و زن کا آپس میں اختلاط نہ ہوتا ہو عورت کسی مرد کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھتی ہو یہ ساری پابندیاں شریعت نے رکھی ہے عمومی طور سے عمومی طور سے شریعت نے عورت کو اس حق سے محروم نہیں کیا ہے کہ مرد تو کاروبار کرے مرد تجارت کرے مرد دوسرے کام کرے اور عورت کو کام کرنے سے تجارت کرنے سے شریعت نے محروم نہیں کیا اگر پابندی میں رہ کر حدود میں رہ کر پردے کا خیال کر کے اپنی عزت کا خیال کر کے عورت اگر تجارت کرتی ہے کاروبار کرنا جائز ہے عورت نے اسے کاروبار اسلام نے اسے کاروبار کرنے کا حق دیا ہے